اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ تعالیٰ کا بے انتیا فضل ہوا احسان ہوا کرم ہوا کہ اللہ تعالیٰ جو ہے ہم سبی لوگوں کو ایک اور جمعہ کا دن نصیب عطا فرمایا اور اس کے ساتھ ساتھ ہمیں اس کی مزلس میں سب سے پہلے آنے کی توفیق نصیب عطا فرمایے زیادہ سے زیادہ ثواب کمانے کا ایک ذریعہ آتا فرمایا اس لئے اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے پچھلے جمعہ میں ہمارے ساتھ بہت سارے لوگ موجود تھے لیکن اس جمعہ تک جو ہے وہ لوگ اللہ تعالیٰ کے فضل سے دنیا سے ان کی رخصتی ہو گئی تو اللہ تعالیٰ جو ہے ان کو جنت الفردوس میں اللہ سے اللہ مقام نصیب اتا فرمائے اور ہم لوگوں کو مرتے دم تک ایسے ہی بہت سارے جمعہ کے دن نصیب فرمائے تو اللہ تعالیٰ کے فضل سے ایک دو تین دن نیچے آسر کے نماز کے ٹیم کو ایک بات نکلی تھی برکت کی بات نکلی تھی برکت ہے نا برکت کیا ہے بابا پوچھ رہے تھے کہ بابا ہمارے دادہ کو پوچھ رہا تھے انہیں پرویچ پوچھ رہا تھا کہ دادہ تمہارے ٹیم کو تمہیں نوکری کئی کو نہیں کریں تمہیں سر کئی کو نہیں بنے باقی سب لوگا سر بنی ہے رہا گرو جی وغیرے تمہیں کئی کو نہیں بنے کر کو پوچھا چھو دادہ کیا بولے وہ ٹیم کو کھیت میں بہت زیادہ اتپن نہ نکلتا تھا اس کے جسے یہ نوکری کرنے کی ضرور نہیں پڑی ہمنا مہینے کو پچیت روپے پگار لینے سے اچھا اس سے زیادہ اتپن ہمارے کھیت میں نکلتا تھا ہمارے چھات کے نیچے پچاس پچاس لوگاں کام ہوتے ہمیں دوسرے کے نیچے کیا کام کرنا بھارن کیا ہے پورا تمہیں مسئلہ سمجھا دوئے کیا یہ ہوگا یہ سب جو مسئلہ یہ برکت کا مسئلہ ہے اور برکت جو ہے نا یہ انسان کی سوچ کے اپر سوچ کے ساتھ جوڑے سوئے برکت کم زیادہ نہیں رہتی وہ انسان کی سوچ اس کے سب سو برکت رہتی رہتی ہے نہیں تم جو کو گریب کا گھر کتھا بھرے سر رہتا کتھے سگی رہتی گریب کے گھر میں کیا آئے گے ہمارے امین پٹل اچھے باڑے میں دور کا ایک جنے امین پٹل کے گھر میں پورے کیا کاری کرم رہیا گو کا جترا رہیا شادی رہی میجوانی رہی کیا آ رہی ان کے بڑے بھائی کے گھر میں نہیں جاتے بھانا سب ان کے جھ گھر میں رہتی کتا چھوٹا گھر ہے گیارہ بھانا ان کے بچے اور بچانکے بچے ان کے نواشے ان کے پوتران در سو بوجھ گھر میں رہتی کتا گھر ہے مجید سی بھی چھوٹا گھر ہے اتنے کمانہ سی بھی چھوٹا گھر ہے لیکن کیا ہے برکت ہے کئی گوزی سی برکت ہے دل بڑھائے برکت جو ہے کئی پر ہے انسان کی سوچ کے اوپر ہے تمہاری سوچ اچھے رہیں گی تمہاری نیت اگر اچھے رہیں گی ببا میرے گھر کو سگیا نہ میں ان کو کھلا نہ اللہ اللہ تمہارے کے لئے پیشے نہیں رہے تو بھی کانشی کانشی لاکھوں تمہیں دیتا تمہیں ان کو کھلا تھی آج کل تمہیں پونی بمبی میں جو جورو بھی کام کرتے رہتی مرد بھی کام کرتے رہتے بچے بھی کام کرتے رہتی دادہ دادی بھی کام کرتے رہتی سب جرے جس کام ہاں کرتے رہتی لیکن برکت نہیں ارتی گھر میں مہینے کو نئے نہیں بولی تو بھی دو دو تین تین لاکھ روپے پگار یہ آم ہے ان کے اسٹر ہو لوگا کے اثر مہینے کو دو لاکھ روپے آم ہو لوگا کو ہوتی پہشے آتی پھر بھی کیا ہے برکت نہیں ارتی گھر میں کئی گھنے ارتی انہوں کہتی ہر چیز کا حیسہ برتا ہوں ماباب تمہارے نہیں آنا ہمارے گھر کو لڑکا بھی ہے سوچتے رہتے میرے ساتھ ساتھ رہ گھر کو نہیں آنا لڑکی سوچتے رہتے میرے ساتھ ساتھ رہ گھر کو نہیں آنا سگی گھران کو نہیں آنا پہلا سگی ہے تو کب جا دنگر کو پوچھتے اپنے کھیڑے گو میں وہ شیریعت نہیں ہے کب بھی ہاں دے کتے بھی زندھ رہن دے کھیڑے گو ان کے گھرام برکت دے کو کتی رہتی گریب چھے گریب رہتا کینے برکت رہتی کینے گھرامے کتے بھی چھوٹا گھر رہن دے کتے بھی گریب رہن دے انہیں کیا تو کیا کر کوئے کھلا تچ تو یہ سب جو باتا ہی نا برکت کے جو باتا ہی ہیں سب انسان کی سوچ کے اوپر ڈیپینڈڈڈ ہے آج لوگا کی سوچ کھراب ہی لیے لوگا یہ سوچنے لگیں ہم نچ بسنے آتا میں دوسرے ہیں کیا کھلا تمہیں کونے کھلانے والے تمہیں کونے کھلانے والے کھلانے والی ذات کس کی ہے اللہ تعالی کی ذات ہے کھلانے والے ارے چھے لوگ ڈاؤن میں کتے تو لوگ اک پالے اللہ لوگ ڈاؤن میں اللہ کتے لوگ اک پالے کیا تھا بولا سب جنے کی زندی پانی بندوی کانشی تو کانشی اللہ کھلا رہا کی نہیں سب جنے کو تو کھلانے والی ذات کس کی ہے اللہ کی ذات ہے آپ ان کیا سوچتے ہیں آپ ان خود کو بڑا سمجھ رہے میں اگر نہیں کم آیا تو میرا گھر نہیں چلتا یہ سوچ کو ابھی تک چلتا تھا آدمی لیکن لوگ ڈاؤن میں نوکریا گئے کون چلا رہا گھر لوگ ڈاؤن میں نوکریا گئے گھر کون چلا رہا اللہ چلا رہا کی نہیں صرف YouTube اللہ ڈاؤنی ویند ویخیر مطلبvenirی نمائی بھی داتی تنبال رہا کی نہیں تو موضوع نمال یہ نہیں نیتو Sixten چھوڑک ٹ 5 مجھے اللہ کھلانے والا یہ سوچ کو تمہیں محنت کرنے کا چھوڑھو نوکو لیکن تمہارا یہ غلط پہمی جو رتیب میں محنت کر رہا بولکے کھا رہا یہ اللہ تعالیٰ یہ غلط پہمی کو دور کرے یہ لوگ ڈاؤن میں سب نوکرے بن تھے سب سب بن تھا پھر پہ اللہ تعالیٰ لوگاں کو پالیا کے نہیں کھلایا کے نہیں تو لوگاں کی سوچ خراب ہوتی گئی پہلے زمانہ بہترین تھا ہمارے تین تین سو پاکیٹ تین تین سو پوٹے گیوں جاری نکلنا مطلب کے سادھی بات ہے وہ جو خیتہ ہی اور کیا الگ وہ ٹیم کو کرے نہیں کیا کرے نہیں وہ تھا لیکن وہ ٹیم کو بات کیا تھی ڈھگا رہے ہیں شی جب کھلا پڑتا تھا مطلب یہ راز کے دنہ جب چالو ہوتی تھے جترے جیسا خیتہ میں لوگاں سونے آلے بولتے بہو بھر کے لوگاں پٹیل کے خیت میں جو جس کے بھی خیت میں راز چلے اس کی خیت میں جانگ بیٹنا لے کرتے ہاتھ میں اے ہوتا مال لے جانے والے ہاتھ میں اے ہوتا پستے بھی نہیں تھے کرتے لوگاں کئی کو لیکچے لے کرو آج ایک بھٹا کون لے گیا بھٹا بھٹے بھٹے کو پون گنتی کیا کرتی بھٹے بھٹے کو پون گنتی راز کے ٹیم کو ایک دانہ نیچھے گرنے دیتے نہیں وہ زمانے کے راسہ میں جنوارہ آکھے بھٹے کھاتے تھے اور وہ جاری چھکتے تھے کہتے وہ گوبر کی جاری اپنے گوم کی گریبا لوگاں وہ گوبر دھو کو جاری کھے لے کوئی شے پریستیتی میں لوگاں دینا نکالے اللہ پالا کہیں نہیں برکت تھی وہ زمانے میں لوگاں کے دل بہت ساف تھے انہوں ایک دوسرے بارے میں غلط نہیں سوچتے تھے کون بھی آن دے کون بھی کان کا بھی سگا آن دے کون سا بھی آدمی آن دے کتے بھی دن رن دے اسے کھلا تھی اسے رکھتے تھے آج ایک دو دن کون آن کو رندے اپنے گھر میں اپنے کو اجاؤنے لگتے ہیں آرے انہیں کئی کو آکھ رہا ایسا لگتے ہیں اسی سوچ کے جیسے اپنے گھر میں آج برکت نہیں ہے اسی سوچ کے جیسے اپنے کھیتا میں آج پکنے گئے آپ ان بولتے وہ وہ زمانہ الگ تھا وہ زمانے میں نوکرہ تھے چاکرہ تھے وہ خات دالے آرے وہ تو رہتا ہے اسے تمہیں بھی اٹھے خات دال رہے تو وہ زمانے میں نوکرہ تھے تمہارے کا نہیں ہے بھری ٹیکٹ رہی وہ زمانے میں کھلا پانی دیتے تمہیں ٹیپا کھنچن چی دے نہیں پر چالو اینا ایسا چاہینا سب بہت چیز نہیں سورج بھی ہو چھے چاند بھی ہو چھے زمین بھی ہو چھے ہوا بھی ہو چھے پانی بھی ہو چھے بادلیا کیا آج میں بدلے آج میں کی سوچ بدلی لوگوں کو کھلا نہیں یہ نہیں ہے لوگوں میں ابھی کیا بولتے ہوش لوگوں یہ سوچتے نہیں کہ لوگوں کھلیں گے فقط خودوچ کھانے کا دیکھ رہے لوگوں بس پہلا ہر اتنے سارے ایدہ اتنے سارے بارہ تقیق بنے اس کے پیچھے کا کارن کیا ہے اپنے بھارت دیش میں تو ہر دن کو کونسید کونسا اید ہے ہندوہ کی رندے کرسچن کی رندے مسلمانہ کی رندے گیاریاں ہیں چلے ہیں پھر وہ کیا بولتے نیا جارتے ہر کیا تو کیا رتے صدیقہ کئی کو آسٹر رکھئے ہمارے گھر کو سجیا آنا ہمارے گھر میں لوگا آنا ہمارے گھر میں آکو لوگا کھانا یہ نیچھے لوگا کیا کرتے تھے ایدہ بارہ تقیق مناتے تھے وہ زمانے میں دیوالی رندے دسرہ رندے ہندو رندے مسلمان رندے سب جنہیں حرید منا نے آلے وہ ٹائم کو مہرم دیکھتے نہیں مہرم ہندوہ بھی مناتے تھے مسلمانہ بھی مناتے تھے گیارویاں میں ہندوہ بھی بکرے کارتے تھے مسلمانہ بھی بکرے کارتے تھے کارتے تھے کیا نہیں وہ زمانہ بھی سب تھا کئی کو آسٹر کرتے تھے وہ لوگا ہمارے گھر میں لوگا آنا ہمارے گھر میں کھانا ہمارے گھر میں رنا سگے بے حصاب کھانا پکتا تھا بے حصاب اتنے سارے شادیاں کے رسمہ کئی کو بنے حلدی میندی یہ وہ بہشے میں تو اپنے میں ضرورت نہیں ہے سب چیزیں کی فقط اپنے کو خدبہ پڑا کو دو چار لوگا کھانا کھلا بھیج دیوکر کو بولے لیں لیکن یہ سب پہی کسٹر کریں لوگاں ہمارے گھر کو آنا لوگاں ہمارے گھر میں رنا کھانا ہمارے گھر میں لوگاں ہمارے گھر کی کیا ہونا برکت بڑھنا لوگاں دعا دینا کیونکہ وہ زمانہ بہت خراب تھا وہ زمانے میں لوگاں کو ایک وقت کا کھانا نہیں ملتا تھا بہت مشکل میں لوگاں کھانے لیں دینا میں تم نے بولا گوبر میں کی جاری دھوگوں کھاتے تھے لوگاں اتتی پریستی تھی خراب تھی اتتی پریستی تھی خراب تھی کرکو انہوں کیا کرتے تھے ہر بارے کیا تو کیا پکا پکا کو لوگاں کھلانے آلے کئی گھر میں یہ گریب لوگاں کو کھانے ملنا یہ گریب آگا پیڑ بھرنا ان کے دعا لگنا ہمنا وہ لوگاں کی دعا کرکا ہمارا گھرہ چلی ہمیں اللہ تعالیٰ کفضل چھی نہیں تو آج کے زمانے میں اوگڑے سب یہ کرما اپنے پورواج لوگاں کو بہت کھلے لیں پیلے لیں لوگاں کو بہت مزد کریں لیں خدمت کریں لیں کہ آج اپنا چلے اللہ تعالیٰ کفضل چھی وہ لوگاں کی دعائی آج بھی میں دلی بوڑا میں میں جب جاتا رہتا نا تو وہاں بودھے بودھے موجبولتے ابھی تمہارے خیت میں بہت رابی دیکھو تمہارے لوگاں بہت اچھے تھے تمہارے لوگاں بہت اچھی طریقے سے ہمنا سنبھالے گھر کا آدمی رہے جیسا سنبھالے گھر کا آدمی رہے جیسا کھلے ہمنا پیلے ہمنا وہ جو بات آئی اس کے ہو جیسے سب چلتے ہیں اللہ تعالیٰ کفضل چھی برکت جو ہے دعا کے ہو جیسے آتی رہتی برکت جو ہے لوگوں کی نیت کے ہو جیسے رہتی رہتی حلدی میندی شادی رسم پھر اس کے بعد ولی ماں پھر اپنے کیا بولتے ہو الگ الگ اور کیا کرتے رہتی جو شادی کے بعد بلاتے ہیں کوئی گھرانگ کھلانے لوگا ولی ماں نے اور کیا رہتا جمعہ گیا ایک ایک لیا سو سو دو دو سو جمعہ گیا رہتی کئی کو اثر کرے یہ سب لوگا آنا ہمارے گھر کو کھانا کر کوئی یہ سب الگ الگ رسمہ تیار کرے نہیں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک حدیث ہے مہمان جو رہتا نا جب مہمان گھر میں آتا تو ساتھ برکت لے کو آتا ملتے ہیں انہیں خود کے ساتھ مہمان رزق لے کو آتا گھر میں کیا لے کو آتا مہمان رزق لے کو آتا مہمان برکت لے کو آتا مہمان کیا لے شی گھر میں جو بھی بلائے رہتی جو بھی بیمارہ رہتی وہ جاتی گھتے مہمان کے آنے کے مجھے شی فریشتے آتی گھتے اس کے ساتھ آج آپ نے مہمان کو کیا سمجھتے خرچہ بڑھا دے مہمان دے کیا اپنے دیماغ میں ہو چاہتا ایک خرچہ بڑھا دے ایک عدوی بڑھا عشق و جس چاہتے اپنے گھر میں برکت نہیں ہے وہ زمانے میں سگیا ہے بکھرا کاٹو رہے سگیا ہے مرگا کاٹو رہے سیدھا سالنا ختم کھلانے کا لوگا کو عید کے ٹیم کو شیبہ کی شیبہ دے گا شیبہ بڑھا خلانے کا لوگا کو نیادہ کی ٹیم کو بولو گیر وین کے ٹیم کو بولو دو دو تین تین بکرے کاٹ کرو خلانے کا لوگا دوشکار کے ٹیم کو لوگا کو کھانے پینے نیتا کرو پوچاسی گھیون جاری باتے وہ تیم میں لوگا سوچے نہیں انہوں آج کورونا کی ٹیم کو بھی باتی لوگا لیکن کاؤکولتی بھوت کرے لوگا کچھ لوگا کاپلتی کرے کچھ لوگا نہیں کرے کچھ لوگا باتے اللہ تلائی قدل چھو کئی کوچھ شو برکت اوڑ رہی ہے دنیا میں شو قیامت کی نشانی ہے دنیا میں برکت اوڑنگیں بولتے ہر چیز کا ذائقہ جائیں گا بولتے کھانے کا ٹیسٹ نہیں ہیگا بولتے تمنا کیا کھارے آپ میں سمجھیں گا نہیں کرتے پانی پیتے سو بھی سمجھیں گا نہیں کرتے تمنا میں پانی پیرا سا پھونوں کی خوشبو جائیں گے بولتے یہ سب برکت جانی کچھ نیشانی ہے یہ قیامت کی نیشانی چھے کئی کوجش یہ سب ہو رہا اپنی نیت کی ہو جیش ہو رہا اپنے گھرہ میں شی جو برکت اوڑی لیے اپنے کھیتا میں شی جو برکت اوڑی لیے پہلے ایک ادمی کماتا تھا بیس بیس بچے ایک اگلے کو دس بچے بیس بیس بچے ایک ادمی کو ایک ادمی پورے گھر کو چلا تا تھا سال کو چاکری رہتے تھے چار سو پاسو روپے میں چاکری رہتے تھے وہ ایک ادمی پاسو روپے میں پورا سال چلا تا تھا پاسو روپے دو تین پاکٹ جاری میں پورا گھر چلا تا تھا وہ ادمی کتے لوگاں وہ ادمی کو بچے چار پچ بچے اس کے بھائیں کے بچے اس کے بھانہ کے بچے ماباب سب جلے کو سمالتا تھا کپڑا لتا سننا چاندی شادیاں باراتا ہیدہ سب ہوتی تھے کئی کوجش ہی لوگاں یہ نہیں سوچتے کہ انہیں آئیں گا تو میرا کھرچہ بڑھیں گا انہیں جتے جلدی جائیں گا اپنے پہشے بچیں گے یہ نہیں سوچتے تو لوگاں کھلاتے تھے کھو کیا کرنے کا ہے لے جانے کا ہے کھلائے گھر کو لوگاں یاد تو کریں گے قیامت کی دن یاد تو کریں گے لوگا وہ ایک ایک روٹی ہے وہ ایک ایک جواری کا دانہ وہ ایک چاول کا کترہ وہ ایک پلے سے پانی کا تمہیں گھوٹ ایک پانی کی بون تمہارے اثر گوائی دیں گے قیامت کی دن یہ اللہ تعالیٰ یہ آدمی جو ہے یہ گھکا تھا یہ آدمی اسے ہمنا کھلایا یہ آدمی پیاسا تھا انہیں اسے پانی پیلایا اللہ اسے جنت میں دال اسے جھانم میں نکا دارو وہ ایک ایک روٹی تمنا قبر کے آغاب سے بچیں گے ملتے ہیں یہاں کو کیا کریں گی روٹی تمنا قبر کے آغاب سے بچیں گے ملتے ہیں پہنشی طرف جائیں گا تو روٹی واجہ ٹھیلنگا تھے مجھے ایک گریب آدمی کو کھلا نہیں دیا تھا اسے بھوک لگی تھی پھر بھی تھی خود کھایا نے وہ آدمی کو کھلایا اس کے جسے وہ لوگاں کے بھرائے میں برکت تھی کیونکہ انہوں مہمانہ کو عزت کرتے تھے مہباب کی عزت کرتے تھے سب لوگاں کے بارے میں اچھا سوچتے تھے اس لئے وہ زمانے میں برکت تھی آج کے زمانے میں برکت تھی کو نہیں کیونکہ اپنی نیت خراب بھی لے آج اپنی نیت میں ککلتی ہے چونگوز پنا ہے اپنی نیت میں آج دل بڑا کرو اللہ تعالی سبجے نیا کو کھلانے والا ہے کھلانے کو آسٹر پائسہ نہیں لگتا کھلانے کو آسٹر گھر میں جواری کے کیوں کے پوٹے بھرے سنے لگتے چاوال کے پوٹے بھرے سنے لگتے کھلانے کو آسٹر اگر پائسہ نہیں لگتا، کچھ نہیں لگتا، بینگ بیلنس نہیں لگتا، کھلانے گاستر نوکری نہیں لگتی، بزنس نہیں لگتا، کیت باڑی نہیں لگتی، کھلانے گاستر نیت لگتی اللہ کیا بولے بندے تُن نیت کر، میں ہوں کھلانے ہاں تو میرے بھائیوں بازر کو دوستو اپنی نیت کو صدا رو، اپنے جو تمہیں جو لوگا کے بارے میں سوچ رہے ہو سبھی نیتہ کو صدا رو، برکت اپنے آپ گھر میں آئی گی تمہیں لوگا کو باٹو لوگا کو کھلو اپنی نیت ٹھیک ہوئی تو اللہ تعالیٰ ایک فضل سے برکت بھی آئیں گی آپ پہلے زمانے میں جیسا سب چلتا تھا ہوئی سے آپ بھی چلیں گا کیونکہ سب ہو چھے سورج بھی ہو چھے چاند بھی ہو چھے ہوا بھی ہو چھے زمین بھی ہو چھے آسمان بھی ہو چھے بارش بھی ہو چھے سب ہو چھے لیکن لوگا کی نیت بزن لے کے ایک وجہ یہ ایسا پرابلم ہو رہے تو اپنی نیتوں کو صدار ہو اپنے اب برکت آئیں گے اللہ تعالیٰ ایک فضل سے تو اللہ تعالیٰ جو ہے وقت کے تقاضی ایک وجہ آپ ان بات ہی پر ختم کریں گے اللہ تعالیٰ کے فضل سے جو اللہ تعالیٰ سبھی لوگوں کو اپنی نیتوں کو صدارنے کی توفیق نصیبتہ فرمائے میمانوں کو گریبوں کو مسکینوں کو آناتوں کو سب لوگوں کو کھلانے کی توفیق نصیبتہ فرمائے مہمانوں کو اپنے گھر میں جو ہے اچھی نیت سے رکھنے کی توفیق نصیبتہ فرمائے مہمانوں کو چھوڑو اپنے ماں باپ کو بھی اچھی نیت سے کھلانے کی پھلانے کی توفیق نصیبتہ فرمائے اپنے بچوں کو بھائیوں کو سمالنے کی توفیق نصیبتہ فرمائے اپنے پڑوسیوں کی مدد کرنے کی توفیق نصیبتہ فرمائے کہ اللہ جو مانگا ہے اسے بھی قبول فرما جو مانگنے سے رہے گا اسے بھی قبول فرما سبحانہ ربی کا رب العزت جو جو لوگ سنت نے پڑھے ہوئے سنت پڑھو سبحانہ رب العزت